بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پیش کیے جاتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم فقہ و حدیث کی شروعاتی تعلیم کوفہ کے مشہور عالم دین امام حماد رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی تھی اور اس پر امام عاظم رحمت اللہ علیہ ساری زندگی نازا رہے امام حماد رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ آپ استاد وقت کا درجہ رکھتے تھے انہیں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کا شرف حاصل تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے گرچہ کہ ان کی زندگی میں ہی اجتہاد حاصل کر لیا تھا لیکن آپ کے ایک شاگردانہ خلوص نے یہ گوارہ نہ کیا کہ استاد کے ہوتے ہوئے اپنی الگ مجلس آراستہ کریں چنانچہ اس پر کاربند رہتے ہوئے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے امام حماد رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں کبھی اپنی الگ مجلس منا قد نہ کی آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے استاد کے نسبت سے حماد رکھا آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے استاد امام حماد زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں بھی نہ پھیلائے اسی طرح ایک بار آپ اپنے مکان کے سامنے کسی مسئلے پر سوچ بیچار کرتے ہوئے عالم ارجن میں ٹہل رہے تھے کہ وہاں سے ایک خاکروب کا گزر ہوا اس خاکروب کو آپ سے خاصی انسیت تھی خاکروب نے آپ سے اس ارجن کی وجہ پوچھی تو آپ نے ٹالنا چاہا لیکن خاکروب کے اسرار پر آپ نے بتا دیا یہ کتے سے متعلق ایک علمی تحقیق کا معاملہ تھا خدا کی شان کے اس خاکروب کو اس مسئلے کا جواب آتا تھا خاکروب کے جواب نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مطمئن کر دیا اس کے بعد وہ خاکروب جب بھی آپ کے مکان کے سامنے سے گزرتا اور آپ موجود ہوتے تو آپ اس خاکروب کی تازیم میں کھڑے ہو جاتے جب آپ سے لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ خاکروب ایک مسئلے میں میرا استاد ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے استاد کی تازیم میں کھڑا نہ ہو جاؤں اور انداز بینیازی دکھاتے ہوئے بیٹھا رہوں موسیقی 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 موسیقی